بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتوں و عزرات پروگرام میں آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں ناظرین جس طریقے سے ہم اس سے پہلے بات کرتے ہیں ہر روز کوئی نو کوئی پولٹیکل ایشو چلتا رہتا ہے لیکن آج کل جو ایشو آپ کے سامنے ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم کسی بھی ملک کے لیے ریڈ کی ہے ڈکی ایسی ترکھتی ہے بیک بون ہوتی ہے کسی بھی نیشن کی آج کل جو ہائر ایڈوکیشن ہے اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے انتہاب سندی اروج پہ پہنچ چکی ہے یونیورسٹیز پہ آج سپیسیفک ہمارا یہی ٹاپک ہے ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب ہیں چیئرمن ہے ایچی سی پروفیسر مزر ملک صاحب ہیں مائر نفسیات ہیں راول ہسپیرل سے ان کو ہم نے مقصد کے لیے بلایا ہے کہ مائر نفسیات اس بارے میں کیا کہیں گے ڈاکٹر شوئی بحمد ہے مائر تعلیم ہے آپ ان کو پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کون رسپنسیبل ہے کوئی تو رسپنسیبل ہے اور ہم نے کس طرف جانا ہے سٹیٹ رسپنسیبل ہے والدین رسپنسیبل ہیں اساتسہ رسپنسیبل ہے انتظامیہ رسپنسیبل ہے کون ہے اور اس کا حل کیا ہے فائنلی ڈیفینیٹلی اب ہم اکیسویں صدی میں موجود ہیں کہا جا رہا ہے کہ نصاب کس طرف جا رہا ہے اور ہم اکیسویں صدی میں موجود ہیں کیا پریکٹیکلی جو جب ہمارے بچے یونیورسٹی سے باہر آتے ہیں تو وہ جو پاکستان میں موجودہ ٹوئنٹی فرس سنچری کی جو چیلنجز ہیں کیا وہ ان سے نمٹ سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نصاب تعلیم یہ بہت سے ایشوز ہیں ویسے شروع میں کہاں سے کروں مجھے خود سمجھ نہیں آرے لیکن آج کل جو ہو رہا ہے کچھ کراچی میں ہوا لاہور میں ہوتا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کس انداز میں ہم دیکھتے ہیں نوید صاحب آپ بڑا اچھا ما شاء اللہ ہمارے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کو بڑا ٹائم بھی دیتے ہیں اور ایشو کو جاگر بھی کرتے ہیں تھوڑی سی میں کریکشن کرلوں یہ آپ نے جو کہا نا کہ انتہا کو پہنچ چکا ہے اللہ معاف کرے انتہا کو نہیں پہنچا ہمارے پاس اس وقت 1.3 ملین کے قریب 1.4 ملین کے قریب بچے بچیاں انویسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور جو افیلیٹڈ کالجز وغیرہ ڈال دیں تو تقیباً 3 ملین سے زیادہ بچے بچی ہیں اور یہ 0.001 پرسن بھی نہیں بنتے ہی یہ فیکٹر لیکن یہ ہے بڑا سیریس ایشو بلکل سے یہ آپ نے کہا اور یہ خدا نفع سامنی ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے میں کسی بلزام لگانا چاہتا ہوں یا اپنے سیکٹر کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ہمارا نیشنل ایشو ہے آپ مجھے بتائیں کہ کہاں نہیں اس طرح کے کریکٹر ملے آپ کو وہ ڈاکٹر عثمان سے لے لیں نیوی میں بلوگ نکلے ائر فوس میں نکلے ہماری مدرسوں میں نکلے ہمارے مساجد میں نکلے ہمارے محلوں میں نکلے ہمارے دیپارسمنٹ میں نکل رہے ہیں ہمارے اداروں میں نکل رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز میں بھی ہیں نیچرلی اور یہ بہت ہی سیریس ایشو بنتا جا رہا ہے ہمیں روٹ اچھا میں ہم ویری ہیپی کہ آپ نے ڈاکٹر ملک صاحب کو بھی بلایا آج یہ بیسک اس کے کاز ڈوننے کی کوشش کرنی چاہیے ایز ای نیشن اور اس کا سلوشن دینا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا آپ کیا کریں اور کیونکہ جو ہم ایک ریاکشنی اپروچ کے ساتھ جو سلوشن بھی دیتے ہیں پھر اس میں بھی انڈ بلڈ پرابلم ہوتے ہیں تو آپ کی میں کوکلی جواب دے دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت سی وجہات ہیں ایک تو نیچرلی جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے یہ افغانستان کے اندر جو انوائلمنٹ ہوئی انٹرنیشنل لیول پہ اور یہ ایریا جو ہے وہ ایک وائر زون بن گیا سب کے لیے اور یہاں پہ اپنے آگ کے وہ انٹرسٹ واجھ کر رہے ہیں اس کا آور فلو ہماری طرف بھی آیا ہے اور ہمیں بھی اس کے نقصان ہوئے دوسرا ہمارا جو کلچر بنتا جا رہا ہے جساں کیونکہ آپ نے دیکھا یہ ریسن جو کراچی میں واقع ہوا اب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اگر سزا اور جزا کا عمل ٹائملی ٹھیک ہو اور پتہ لگے کہ اپنا اپنی ذمہ داری ساری نباہ رہے ہیں تو یہ چیزیں آگے نہیں چلتی جب بچوں نے دیکھا کہ جتنا لچہ اتنا لچہ انہوں نے کہا ہم بھی یہ کر لیتے ہیں یہ بھی ایک ہیزن شاید بن گیا جس نے لوگوں کو بچوں کو اس طرح لگا دیا کہ وہ اپنے گروپ بنائے پریشر گروپ بنائے اپنے فائد اٹھے پھر تیسرا ایکنامک فیکٹر بہت بڑا ایکنامک فیکٹر ہے کہ بچوں نے دیکھا کہ پیسہ 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 ہر طرف پیسہ ہی پیسہ تو جائز طریقے سے نہیں ہو سکتا تو انہوں نے سوچا آسان طریقہ کیا ہے تو لوگ ہم یہ ہماری کیونکہ ایز انسان ہونے کے ناتے بھی چلیں مذہب کو ایک سائٹ پہ ابھی کرتے ہیں کہ ایک بڑا دکھ والی بات ہے اور اس کے ریاکشن میں بھی کون کس کا تھریشورڈ لیول کیا ہے لوگوں نے ریعت کرنا شروع کر دیا افغانستان میں ہوا لوگ نے جا کے لڑائی کیا در افغان بھائیوں کے لیے اس کے اندر سے بھی یہ چیزیں مرج ہوئیں اور ریاکشن یہ پہنچ بھی آگئی پھر ہمیں جو تفرقوں میں ڈال دیا گیا بھلے وہ ریلیجن ہے اللہ کا ید بیسز ہیں بھلے وہ ایتھنک بیسز ہیں اس ریاکشن میں بھی کسی نے آپ کو بھی پتا نہیں ہے کہ آپ کے نام پہ کون کس کو کیا لکھ رہا ہے کیا مار رہا ہے وہ ریاکشن چین شروع ہوگی اور آئیس بال میکنگ فرامنا شروع ہو گیا تو یہ بہت سے عوامل ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جس میں آج ملک صاحب ہمیں ضرور ہیلپ بھی کریں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو انگیج کرنا چھوڑ دیا مہاں باپ سے لے کے مہلے داروں سے لے کے فیملی سے لے کے رشد داروں سے لے کے دوستوں سے لے کے استاذ اکرام سے لے کے امام سے لے کے یونیسٹی تک ہر نے بچوں کو اس طرح انگیج نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا ہم نے فوکس کیا کیا کہ ہزار مارکس میں سے دس سو اسی کیسے لینے صحیح ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا بہت سی باتیں لیکن مزر صاحب کیونکہ آپ مائر افسیات ہیں ڈاک صاحب نے کہا جی کہ افغان فیکٹر بھی ایک ہے افغان وار تھی اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے جو یوت ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نائن الیون کے بعد ایک بہت بڑی جو ہے وہ ٹائم ملا سترہ سال ہو گئے ہیں وہ ہماری یوتھ جو ہے وہ شاید اس طریقے سے ہم تربیت نہیں کر سکے کیا یہ واقعی یہ فیکٹر ہے کہ ہمارے اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی سپیسیفک ایک ڈیزائن کہا جاتا تھا ایک سپیسیفک ہلیہ بتایا جاتا تھا کہ یہ دہشتگرد یہ ہلیہ ہوگا اب تو آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹس جو کو ایجوکیشن میں ہیں پڑھے لکے ہیں پیسہ بھی ہے پہلا یہ بھی کہا جاتا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نابک فیکٹر ہو لیکن اب بہت سی جو چیزیں ہیں وہ چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو کیا آپ مائر نفسیات انہیں کے ناتے آپ سمجھتے کیا ہیں کہ کیا ایشو ہو سکتے ہیں یہ سارے نوید صاحب بہت بہت شکریہ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل کے بارے میں ہم بہت پر امید ہیں کیونکہ یہی ہماری نسل ہے جو ہمارے مستقبل کا کو جستہ سنبھالنا ہے اور اس کی تربیت میں بنیادی انصر جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی نوجوان نسل کی یا کسی بھی بچے کی تو اس کی تربیت کی پہلی تربیتگاہ اس کی ماں اور یہاں اس کا گھر ہوتا ہے اور وہ وہاں سے اپنی پرائمری تربیت لیتا ہے اور وہاں سے وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے وہ کیسے اس کی گرومنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری تربیتگاہ ان کی جو ہوتی ہے وہ ان کا سکول یا ان کا کالیج ہوتا ہے تو اب ان دونوں جگہ سے اور کالیج اور سکول میں ان کا جو سب سے بڑا جو رول موڈل ہوتا ہے وہ ان کا استاد یا ان کا پروفیسر ہوتا ہے تو ان دونوں جگہ سے اس کی تربیت ہوتی ہے اور تیسری چیز اس کی ایک اپنی انڈویجول شخصیت بھی ہوتی ہے تو ان تینوں چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کس راستے پر چل رہا ہے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے اس کو بنیادی اصول زندگی کے بتا دیئے ہیں یا آیا صرف پیسہ ہی اس کی زندگی کا مقصد رہ گیا ہے یا اس کو تربیت جیسے ابھی پروفیسر نے بتایا ہے کہ آپ نے صرف پیسہ ہی کمانا ہے اور اتنے خاص نمبر لے کہ ایک پروفیسنل کالیج میں داخل ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک معاشرتی تربیت اور اس کی اخلاقی تربیت جو بہت ضروری ہے جو کہ انسان کے اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس سے وہ اپنی زندگی میں ایک بہترین انسان بنتا ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند انسان بنتا ہے نہ کہ ایک دہشتگرد بنتا ہے تو یہ دونوں چیزیں شامل ہیں لیکن تیسرا جب ہم کالیج اور یونیورسٹی میں طلبہ کو دیکھتے ہیں اور ان کا انیلائز کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتا ہے مذہبی انتہا پسند ہے یا ایکسٹریمسٹ سوچ کا مالک ہے تو وہ سوچ پھر وہ اپنے دوستوں میں اس کو ٹرانسفر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ملا کے تو ایک گروپ بناتا ہے جس کو جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا ہے مختار صاحب نے کہ وہ پریشر گروپ بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیسے کی ایک ایسی گیم شروع ہوتی ہے جس میں وہ ان کے لیے رائٹ اور رانگ اور سچ اور برائی کا اور اخلاق کا تمام جو حدیں وہ عبور کرتے چاہئے بلکہ ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہد صاحب آپ کیونکہ ان بچوں کے درمیان رہتے ہیں آپ مائر تعلیم کے ساتھ آپ میڈیا سے منسلک بھی رہتے ہیں تو آپ زیادہ جانتے ہیں کہ جو بچے اور بچیوں آج کل کہیں ٹوئنٹی فرس سنجری میں ان کی جو مسائل ہیں وہ شاید استاد سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے یا پیرنگس یا استاد بہت قریب ہوتا ہے ان بچوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق ہے آپ نے دیکھا ہے لاسٹ فائف یئرز میں یا دس سال پہلے بچوں میں کیا فرق تھا آج کیا ہے اور اب کس طرح کی چیلنجز ان کو سامنے گئے بہت بہت شکریہ نویس صاحب سب سے پہلے تو میری خوش قسمتی ہے کہ آج دونوں اتنی بڑی پرسنیلٹیز کے ساتھ مجھے موقع مل ہے بات کرنے کا نویس صاحب میں آپ کو بتاؤں میں آپ کے سارے سوال کو میں کوکلی تین حصوں میں میں تقسیم کروں گا پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو ڈاکٹر مفتار صاحب کی اس بات کو انڈوز کروں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ون پوائنٹ تھری ون پوائنٹ فور میلین بچے ہمارے اس وقت پاکستان میں عالی تعلیمی داروں میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے اگر گنتی کے دس یا بیس یا تیس بچے اگر کسی بیراروی کا شکار ہوئے ہیں اگر وہ ڈس ٹریک ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پورے کے پورے سسٹم کو ملیہ میٹ کر دیں اس کو بند کر دیں اس کو لانتان کرنا شروع کر دیں مجھے جو ذاتی طور پر نویس صاحب دکھ ہے اور میں یہ آپ کے چینل سے بھی میں گزشتہ تین دن سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہائر ایڈوکیشن کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یونیورسٹیز کو ایک ایسا منظر نامہ پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹیز کا کہ خدا نہ خستہ جیسے یونیورسٹیز نہیں ہے بلکہ کوئی وہ دہشتگردی کے وہ کوئی ایسے مرکز اور ملے ہیں کہ جہاں سے دہشتگرد پروڈیوس ہو رہے ہیں اگر وہاں سے دہشتگرد پروڈیوس ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے پھر اس کے ذمہ دار اور میں ہوں میں اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ میں پچھلے ستائیس سال سے جو زندگی اپنی میں نے دے دی اس پروڈیوسن کو تو میں نے کہا دہشتگرد بنائے اس پیشے کے اندر رہ کر تو یہ جو ایک تاثر ہمارے ہاں دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے خدا کے لیے تھوڑی سے رسوانسبلیٹی کا ہمارا میڈیا ذمہ داری کا ایک مظاہرہ کرے اور یوں اٹھا کے ان لوگوں کی شب و روز کی مہنتیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دے دی ہے اس پروفیشن میں ڈاکسر اب سے پوچھئے گا کہ یہ چارم تو اب آیا نا کہ ہمیں تھوڑے سے اٹریکٹیو پیکیجز ہمارے ہو گئے ہیں اور ہم کسی حد تک کسی حد تک ابھی بھی نہیں کسی حد تک چلیں ہم مارکیٹ کے دوسرے لوگوں کے ایٹ پار آئے ہیں ادھوائیس تو ہمارے ہاں مفلس ہی ہوا کرتی تھی ہمارے ہاں تو موتاجی ہوا کرتی تھی ہم نے ان نامسائد حالات میں اس ایڈوکیشن کا پرچہ بلند کیا ہے تو یہ کہنا یہ بڑی سرہ سر زیادتی ہوگی کہ ہماری پوری ایفرٹس کو ہماری پوری محنت کو آپ جو ایک دن اٹھا کے ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس سے آوائیڈ کریں نمبر ایک نمبر دوسری بات اب آگی جی جو آپ کا بچہ ہے وہ کون ہے پہلے آپ یہ دیکھئے جس طرح سے ڈاکسر اب نے بھی پورا تجزیہ کیا ہمارے جو مہتر ہمارے نفسیات ہیں انہوں نے اس کی وہ تینوں کامپوننٹس کا اظہار کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں گزشتہ دو تین دن سے یہ بات کر رہا ہوں یونیورسٹی میں جو طالبین پڑھ رہا اس کا رول موڈل کون ہے دیکھئے وریابلز کس طرح اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کا پہلا رول موڈل اس کا اگر وہ یہ ہے کہ جی وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے تو اس کا رول موڈل یہ ہے کہ وہ ایک اچھا ڈاکٹر بنے گا اور جیسے وہ بچہ اچھے نمبر لیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں مسیحہ بن کے قوم کی خدمت کرو ہے یعنی صرف مسیحہ ڈاکٹر ہی ہوتا ہے اور باقی لوگ تو نہیں ہوتے تو اس کا رول موڈل کر کیا رہا ہے وہ امرجنسی پہ تالے لگا کے بیٹھا ہوا ہے اس کا ایک اور رول موڈل ہے وہ کالے کوٹ پہننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ مال روڈ کے سڑک پہ پتھر تو مار رہا ہے گاڑیوں کے اوپر اس کا ایک تیسرا رول موڈل اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پولیٹیشنز بنوں گا تو وہاں کی کھاڑ پچھاڑ بھی آپ دیکھئے آپ اس چیز فیکٹر کو کیوں انگلور کر رہے ہیں کہ اس بچے پر براہ راست معاشرہ اثر انداز ہو رہا ہے آپ اگر دیکھئے میں ایک لمحے کے لیے جو تین کمپوننٹ ڈاکٹ ساب نے کہے کہ جناب اس کا پیئر پریشر ہے اس کے اوپر اس کے پیرنس کی نظر ہونی چاہیے اس کے سادزہ کی اور مجھے اگر آخر میں آپ نے بتایا تو میں نے ایک پریونٹ اسٹریٹیجی ڈزائن کی ہے اور ڈاک ساب کی موجودگی میں میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے سامنے بھی وہ رکھوں گا کہ وہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور یونیورسٹیز کو کس طرح ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک کامپریہنسیو پریونٹ اسٹریٹیجی ہے جب میں یونیٹیڈ کنگڈم میں تھا تو وہاں ہم نے یہ موڈل ایمپلیمنٹ کیا تھا اور سیون سیون کے بعد یہ جو کاؤنٹر نیریٹیو انہوں نے ڈیویلپ کیا تھا اس کو میں گزارش یہ کروں آپ کو کہ اس کے پر براہ راست اس بچے پر معاشرہ اثر انداز ہو رہا ہے آپ اس فیکٹر کو سمجھیں اس معاشرے میں جو کچھ ہوگا اس کا سب سے پہلا ریفلیکشن اس کو مادر علمی جامعہ کیوں کہتے ہیں جامعہ یونیورسٹی کو جامعہ کہ وہ ایک پوری کمپریہنسیو پورا ورڈ ہوتا ہے نا اور ایک لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ جلدی سے بتا دوں کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں دیکھیں ہمارے ہاں اس وقت ہائر ایڈوکیشن میں دو تین لیڈر ہیں ہم دو تین لیئرز ہیں ہمارا جو ایک ٹاپ آف دی لائن اوپر سب سے اوپر لیئر ہے وہ ان اداروں کا ہے جنہیں ہم پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کہتے ہیں سٹیٹ اونڈ ایڈ سپانسر یونیورسٹیز ٹھیک ہے وہاں کی ڈائنمک تھوڑی سی مختلف ہے اس کے بعد ایک وہ ہے جنہوں نے سٹیٹ اور کارپرٹ انٹرپرائز بنائے ہوئے ہیں جس میں ہماری آج کی جدید یونیورسٹیز آ جاتی ہیں اس کے بعد ایک ہماری طرح کی یونیورسٹیز ہیں جو چھوٹی یونیورسٹیز ہیں جو پیورلی پرائیویٹ منیجد ہیں ہم میں آپ کو زہیر صاحب آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بتاتا چلوں یہاں پر کہ دیکھئے یہاں آپ یہ یاد رکھے گا کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر آپ کسی بچے کا اس وقت تک ایڈمیشن ہی نہیں کروا سکتے جب تک وہ ایک انڈر ٹیکنگ اپنے ساتھ نہیں لے کر آتا جس انڈر ٹیکنگ پہ وہ نوٹری پبلک سے اٹیسٹیڈ ہوتی ہے وہ سو روپے کے سٹارم پیپر پر ہوتی ہے اور اس پہ اس کے یہ تمام قوائف درج ہوتے ہیں کہ وہ کسی لسانی فروہی گروہی کسی تنظیم کا وہ ممبر نہیں بنے گا اور اگر کسی وقت اس کے اوپر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو یونیورسٹی اس کے خلاف کاروائی کی مجاز ہے تو یہ کہاں سے ہم داشت گرد بنا رہے ہیں مجھے اس سوال کا جواب چاہیے لیکن میں تو میرے پاس تو کچھ ایک ایک زیمپلز ہے نا کہ کراچی میں میڈیکل کالیج ہے وہاں پہ بھی ہو رہا ہے سفورہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کچھ ہمارے پروفیسرز ہیں یعنی پی ایش ڈیز ہیں ان کی کچھ سوچ اس طرح کی ہے وہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اس حد تک نہیں ہے لیکن ابھی اس کو شروع میں ایڈرس کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کیونکہ آزاد میڈیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے شاید آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو انسینٹ ہو رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ہائپ ہو رہی ہے لیکن اس کا اینی ہو اس کو ریزلٹ کی طرف جاتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ڈرک صاحب کیونکہ آپ ہائر ایڈوکیشن کو دیکھ رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئر میں نے آپ مختلف بہت سے یونیورسٹیز ہیں دیفینیٹلی جیسا ہم نے کہا کہ بہت سے لیئرز ہیں پرائیویٹ بھی ہیں پبلک یونیورسٹیز بھی ہیں پھر اس میں اپنے کیٹیگریز بھی پہلے سے ہی بنا رکھی ہیں تو ایچی سی دوہزار دو کے بعد آیا تقریب پندر سال بھی آپ کے پورے ہونے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے تو یہ کچھ رونہ ایڈوکیشن ہوتے ہی نہیں تھے جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ سمجھو کہ کوئی ایتھارٹی کے بغیر ہوتا رہا ہے لیکن اب جو ہے جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دیفینیٹلی سب سے پہلے آئے ہائر ایڈوکیشن کو ہی پوچھا جاتا ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں کیا اس کا سلوشن کیا ہے یونیورسٹیز میں یہ انسیڈنٹ تو آپ کے سامنے ہے مردان یونیورسٹی کا انسیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہے اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہیں خرابیوں تو موجود ہیں ان خرابیوں کو کیسے ختم کیا جائیں لیکن جس طرح یہ آج کل بارشوں کے بعد ایک بڑا سیزن شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں ساری میڈیکل پروفیشن کے لوگ باقی لوگ وری ہوتے ہیں کہ یہ ڈینگی آگیا جی مچھر آگیا ٹھیک ہے اب ڈینگی اگر لیٹس سی کہ کسی ایک سلم ایریا میں آج کیونکہ عمومن جہاں پانی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہاں پہ یہ مچھر پرتے ہیں اور پھر ڈینگی یہ پھیلتا ہے تو اگر وہ کسی دن آکے پریزنسی میں گوز کے کسی کو مار جائے یا کسی اس آپ کے ٹی وی سٹیشن کے اندر آکے مار جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں ڈینگی پھیل گیا وہ جس کو ایک اس طرح کی بیماری آگئی ہے بیماری ہمارے معاشرے میں آپ سب سے پہلے یہ تو ماننا چاہیے نا جی وہ ہمارے میں نہیں ہے دنیا ہر جگہ پہ ہے بڑے سو کال سیورلائز ڈویلپ کنٹریز کے اندر یہ مسائل آپ کو دیکھیں چیزیں ہوئی ہیں اور بالکل اس کو ایڈریس کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ روٹ کارز کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے یونیورسٹیز کے اندر تھوڑی سی ایک کریکشن بھی کر دوں اچی سی بننے کے بعد تو نیچرلی بہت سی چیزیں نہیں آگئیں لیکن جب پہلے بھی تھی تو کچھ نہیں کسی قانون قاعدے سے یونیورسٹی چلتی تھی تاکہ ایک امپریشن نہ جانے جی کہ پہلے کچھ نہیں تھا چی اس سے پہلے بھی جو یونیورسٹی ہیں قانون قاعدے کے تحت یونیورسٹی کا اپنا رول پلے کرتا تھا لیکن نیچرلی اس کے بعد بہت سے ریفارم آئے اور اس کا امپیکٹ بھی نظر آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہم نے جیسے یہ واقعہ آپ نے بالکل کہا کہ واقعہ بھلے وہ سفورہ کا ہو لیاکن میڈیکل یونیورسٹی کا وہ لگاری کا مہم لگاری کا ہو یا ایبن وہ جو مردان مردان کا اچھا امیجیئٹلی جب مردان کا واقعہ ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہم ایکٹیوٹی اپنے وائش سانسر کے ساتھ یونیورسٹی کے ساتھ بڑے اس میں ہم بات کرتے رہتے تھے اور اس کے لیے کچھ سلوشن بھی دیتے رہتے تھے جسنا ہم نے لوگوں بچوں کی انگیجمنٹ کے لیے کراس دا بورڈ اٹلیز ہر پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ہم نے انڈورز فسیلٹی سپورٹ کے دلوائیں ان کے لیے جو بنا کے دیئے ان کو ان کے لیے بقاعدہ کانفرنسل سیمینار کی اپرچونٹی کرائی گئی ان کے لیے آرٹونیم کریئٹ کیے گئے تاگہ ڈیبیٹنگ کانٹیکس ہو سکے نیشنل لیول بے ڈیبیٹ کراتے ہیں لیکن یہ وانس انہ وائل کے لیے ایکٹیوٹیز دینا تو ہم نے جب یہ دیکھا تو پھر ہم نے امیجیئٹلی وائش سانسر فورم یہاں بلایا اور سب سے بیٹھ کے بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن کی سارے پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیز کو کٹھا کیا اور انہوں نے بڑی اچھی رپورٹ بنائی اور سیجیشن دی امیجیئٹلی اس کے فورن بعد ہمیں آئی ایس پی آئی کی طرف سے ایک آئی کہ جی ہم ایک اس پر ڈیبیٹ کرانے چاہتے ہیں یہ بہت اچھا قدم ہے پھر ہمیں جی ایس کیو بلایا گیا اور اپریشیئٹ جنرل بھاری باستہ خود تشریف لائے اور ہم نے ان سے ریکویٹس کی اور انہوں نے ہمیں ہمارے وائش سانسور کو ان کیمرا بھی بریفنگ دی کیونکہ بہت سارے وائش سانسور ٹیپیکل پروفیسر ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہماری ما شاء اللہ فورسز ہماری ایجنسی اتنی سٹرانگ ویجن ہے ان کا کہ ان کے پاس بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو شاید پبلک کرنا مناسب نہیں ہوتا اس وقت تو ان نے ان سے کہا دی کہ ہمیں ان وائش سانسور کو ان کیمرا بتائیں کہ کیا ہو رہا اور کیسے ہو رہا تاکہ یہ صدباب کر سکیں تو دور کائنڈ انہوں نے ہمیں سپیشل ایک گھنٹے کی بریفنگ دی ان کیمرا اور بڑی آئی اوپننگ تھی ہمارے لیے وہ خوفناک چیز نے کہ کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں گا تو اس کے سامنے رکھتے ہو پھر ہم نے اور سٹریٹیجی کو بہتر کیا بلیک صاحب ہمارے منسٹر ہیں ایسن اکوال باقی لوگوں کی مدد سے پھر ہم نے بقاعدہ ایک ڈاکومنٹ بنا کے ایک لیٹر بھیجا انگیجمنٹ ہم کریں گے جس میں شارٹ ٹرم سلوشن بھی دیئے گے اور لانگ ٹرم سلوشن بھی دیئے گے اور وہ الحمدللہ اس پہ بہت کام ہو گیا شروع ہو گیا ہوا ہے لیکن جو بیسک بنیادی چیز ہے کہ میں کہوں گا جی کس طرح اپنے بچوں کو پازیٹیف سائٹ پہ انگیج رکھنا ہے بھلے وہ ایک ڈیمک ایکٹیوٹیز ہوں اتنا ان کو اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ پروفیسر صاحب آئے لیکچر دیا آنکھیں بند کی پتہ نہیں کون جاگ رہا چلا گیا کیونکہ پروفیسر نے چار پبلکیشنیں بھیجنی ہوں گی تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوں ہمیں اونرشیب کیونکہ مجھے جب ہم پڑتے تھے میرا خیال ہے ڈارس صاحب کو شہید صاحب اور آپ تو ینگ ہو کہ ہمارے ٹیچر ان کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ کبھی ٹویشن نہیں لیتے تھے کچھ بھی نہیں وہ ہمیں بٹھا آگے سکول کے بعد پہ آتے رہتے تھے کہ بہترین پر اوپر جب گھر بھی چلے جاؤ تو کئی دفعہ وہ گھر بھی پہنچاتے تھے درازہ نہ کر کے پوچھتے تھے کہ پڑھڑا ہے کہ در گیا ہم پڑھڑا ہے کہ نہیں پڑھڑا تو وہ ہمیں وہ اونرشپ لانی پڑھے گی پیرنٹس کو بھی میں بار بار کہتا ہوں میں ہر میڈیا پہ کہا ہے ہمارے پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو میرے سمیتھ ٹائم نہیں سہی دے رہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دی ہے ہم نے لیپ ٹپ لے دی ہے ہم نے آئی پیڈ لے دی ہے ان کو کمرے میں کل سی ڈی لگوا دی تو ہمارا کام ختم ہو گیا یہ نہیں یہی تو کام بھگایا گا ہے اسی طرح ٹیچر کو ٹائم دینا ہے اسی طرح سوسائیٹی کو ٹائم دینا ہے اور اس کے لیے سپورٹ ایکٹیوٹی کوک ریگرل ایکٹیوٹی اس کے لیے ہم نے یہ بھی کہا جی کہ یونیورسٹیز ان کے لیے بقاعدہ ڈیبیٹ ریگولر کرائیں ابھی سپورٹ سمیسٹر میں ایک دفعہ ہوتے ہیں ہفتے کے ہم نے کہا ریگولر فیچر ہوگا ہر دن ایک سپورٹ کا پیریڈ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ انگیڈ میٹ بچوں کی ہونے چاہیے پھر ہم ریوائیول کر رہے ہیں ٹیٹوریل کا جو پہلے ایک منٹرنگ کا کنسپٹ ہوتا تھا وہ ٹیٹوریل گروپس دوبارہ بنا رہے ہیں یہ نوستیوں کو کہ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ مختلف لیول کے سرون کٹھے مل کے ایک تو کراس کٹنگ ان کے آپس میں ڈسکیشن نہیں ہوگی مختلف سبجیکٹ کے لوگ سامنے بیٹھیں گے پھر ایک ٹیچروں کا منٹر ہوگا کوئی مسئلہ ان سے بات کریں کوئی اس کے ساتھ بات کریں اسی طرح ان کے لیے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم انیشیئٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ ایک بیلنس پرسنیلٹی بلکہ ہماری یونگ جو یوت جو ہے وہ آگے آئے اور اپنے ملک کے لیے اپنی فیملیز کے لیے بلکہ درکھ سر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک آئیڈیل جو سسٹم ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیا سرگرمی ہو رہی ہیں وہاں یونگورسٹیز میں انتہاب سندی بھی تو آ رہی ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ کی آج کی میں دیکھ رہا ہوں کہ تعلیمی ادارے منشیات کا گھر بن چکے ہیں اور اسلامباد کے ہی ایک تعلیمی ادارہ ہے قائدیزم یونگورسٹی جسے منشیات پکڑی بھی جاری ہیں یونگورسٹی تو چلو ٹھیک ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہائر ایڈیوکیشن ہے لیکن اسے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سکولز ہیں یعنی ایسے بڑے کلاس کے جو سکول ہیں وہاں پہ منشیات سریاں پکڑی گئی ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے کیسے بجا جا سکتا ہے کمنٹ دے دو اگر آپ اجازت دے میں ایک بریک لے لیتا ہوں بریک کے پر واپس آتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ پہلے تو یونگورسٹیز کی بات کی جاتی تھی اب تو بچوں کے سکولوں میں بھی ایسی منشیات موجود ہیں کہ شاید بڑا افسوس ہوتا ہے اسلامباد کے داروں میں یہ کچھ ہو رہا ہے ایک بریک کے بعد ناظرین سے بات کرتے ہیں